موسیقی صحیح ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے لالش میں کسی چیز کی حوش میں کرتے ہیں تو اتنا لالش ہم میں بڑھ چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں حوش اور بھوک ایسا نہیں ہے کہ آج کے انسان میں ہے اور جو پہلے انسان گزر گیا اس کے اندر نہیں ہے یہ انسانی رویہ ہے جو انسان کے اندر موجود جو ہے وہ رہتا ہے حوش میں ہی پہلا انسانی قتل ہوتا ہے اور سیانہ قبعہ جو ہے وہ انسان کا افستاد بن جاتا ہے کہ وہ انسان کو قبر کھوڑنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھاتا ہے تو یہ پہلے بات تو یہ ریجسٹر کرنے کی ہے کہ یہ انسان کے ساتھ خیروف سے ہی جو ہے وہ ہے ایک ہوس جو ہے وہ انسان کو رہتی ہے لالچ ہوتا ہے قریب ہونے کا آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو یہی ہے نا کہ آپ دولت کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ کوئی آپ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ہی وقت میں استعمال نہیں کرتے کوئی بھی ایسا امیر نہیں آیا اب لالچ ایک سفیر ہے وہ انسان کے نفس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے وہ خواہش کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سفیر ہے انسان کی ایک خواہش ہے اور وہ اپنا سفیر جو ہے وہ اس نفس کے سامنے بھیجتی ہے کہ اس کو گھیر گھار کر کسی طرح سے میری طرف لے آو اس کا تعلق اس کی روح سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اب وہ سفیر آ گیا اور وہ سفیر نے جو ہے وہ پہلے وہ خوف کا اس نے ایک سفیر بھیج دیا جس نے آ کر میرے نفس کو کہا کہ پتہ نہیں کل کی روٹی جو ہے وہ تجھے دستیاب ہو بھی یا نہ ہو اللہ کے بندے کتنے لوگ جو ہے وہ بھوکے مر جاتے ہیں تو تو اپنے لئے جمع کر لے اب میں نے نہ اس سفیر کے ساتھ کوئی مقالمہ کیا یوں تو ہر چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں ہم لوگ خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم نے انگیج کیا ہے اپنے ان سفیروں کے ساتھ کسی بھی مقالمے کو کسی لالچ کو تو ہم نے جو ہے وہ question کیا ہو کسی خوف کو تو ہم نے question کیا ہو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جو وہ آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں لالچ کو اگر آپ اپنی declared enemy کی force کے اوپر رہنے دیں گے ایک اس کے ڈپلومیٹ کے اوپر رہنے دیں گے تو وہ آپ کے against جائے گا وہ منفی ہے اگر اسی لالچ کو آپ اپنی spiritual forces کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ آپ کو قریب کر دیتا ہے حریصن علیکم بالمومنین روح الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے زیادہ قریب ہستی ہیں صدرت المنتحہ سے آگے کی قابق و سین کی داستان وہ بھی حریص ہیں لیکن مومنین پر اللہ کی ماننے والوں پر اس کے حکامات پر عمل کرنے والوں پر اپنی ان کی کتائیوں پر جو ہے وہ اپنی رحمت کے پردے ڈالنے کے لیے وہ بھی حریص ہیں تو اللہ کے قریب ہونے کی جو جستجو ہے ہم عام انسانوں کے اندر اس کے محبوب کے قریب ہونے کی دیکھئے اللہ صحیح کو تو ایک ہستی ملی ہے نا باقی سب نے تو قریب ہونے کی میرا بھائی جستجو ہی کی ہے وہ ایک شعر ہے کہ بہشی نہ کہیں کر دے الجھاؤ یہ عرفان کا بہشی نہ کہیں کر دے الجھاؤ یہ عرفان کا ڈھونٹا خدا کو ہوں خود ملتا ہے انسان کا تو باقی انسانوں کو تو انسان ہی ملے ہیں نا جی اور خود رب کریم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں فرما دیا کہ انعام والوں کا راستہ مانگو مجھ سے جی تو انعام میں قرب دیا گیا جی کہ جب وہ اس قرب میں جاتے ہیں تو وہ پھر لا خوفون علیہم ولاہم یحسنون کہ نہ پھر ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی خوزن ہے اس کے علاوہ جو دوسری ہوس ہے جو دوسری ہرس ہے جو دوسرا لالچ ہے آپ یقین مانیں کہ سب سے زیادہ خوف زدہ انسان ہے جو جتنا بڑا لالچی ہے وہ اتنا بڑا خوف زدہ ہے فراست کیا ہے اور مومن کی فراست کیا ہے جس کا ہماری احادیث میں اور ہماری کتابوں میں بہت بگر کیا گیا ہے فراست تو جو ہے وہ یوں ہی ہے کہ جیسے لرننگ اور انڈرسٹیننگ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے یا ایڈوکیشن اور وزنم کے اندر جو ہے وہ فرق ہے جی دانش اور حکمت جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ دو الہدہ الہدہ سی جو ہے وہ چیزیں ہیں تو جب انسان اللہ کی ماننے لگ جاتا ہے جی اور جب وہ اپنے مرضی کو جو ہے وہ ابتدا میں سرنڈر اور بعد میں بھول جاتا ہے جی تو تب اس کے اوپر جو ہے وہ کائنات اپنے راز جو ہے وہ کھولنا شروع کرتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ اس شعور میں جاتا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں جو بظاہر انسانوں کو اپنی کانٹینیوٹی دکھائی دیتی ہے وہ ان روحانی لوگوں کو ان اللہ کے ولیوں کو ان حکیموں کو جو ہے وہ ہر وقت بنتی اور ہر وقت پناہ اور بقا کے عمل میں سے گزر رہی ہیں تو یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے سامنے وہ واقعہ این اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے تو اس واقعے کے لیے جس کو میں ماضی مستقبل اور حال میں دیکھتا ہوں وہ آدمی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ فراسطہ کی یہ صاحب حال کی نظر ہے جو حال میں زندہ ہے جو اس ماضی کے بکھیڑےوں سے اور مستقبل کے مفروضوں سے نجات پا چکا ہے جو ٹائم اینڈ سپیس جو کلوک ٹائم ہے اس کے دائرے سے جو ہے وہ نکل چکا ہے تو اس کے اندر پھر وہ فراسط ہوتی ہے وہ بصیرت ہوتی ہے جب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اکل کو صرف آنکھ کی محتاجی نہ رہے جب تک آنکھ کی محتاجی ہے وہ بصارت ہے اور جب آنکھ کی احتیاج بھی ختم ہو جائے اور چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں تو وہ فراسط جو ہے وہ ہوتی ہے اور ہم کیونکہ جو صاحب فراسط نہیں ہے وہ اس کو اپنے پیمانے پر دیکھتا ہے تو وہ اسے بعض اوقات بائیدل قیاس لگتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آنے والے کسی وقت کے بارے میں کسی نے بات کر دی کیونکہ آپ اس کو ایک ٹائم فریم میں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بعد میں ہو سکتا ہے وہ اپیر ہو تو اس شخص کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ اپیر ہو رہا تو یہ وہ فراسط کی آنکھ ہے تو جب صاحب حال ہو جاتا ہے انسان تو انسان کی پھر وہ آنکھ کھلتی ہے جو فراسط کی آنکھ ہے جس میں ساری چیزیں اس کے سامنے جو ہے وہ فوری ہونے لگتی ہیں اور تو پھر صاحب حال جو ہے وہ بندہ کیسے ہو تو صاحب حال ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے مومن کون ہے جو اللہ کی مان رہا ہے آپ اللہ کی مانتے جائیں صرف اللہ کو ماننے پر ہی نہ رکیں اور اللہ کی ماننا بھی شروع کر دیں تو آپ آہستہ آہستہ اس شعور میں چلے جاتے ہیں اس دانش میں چلے جاتے ہیں جو کے کتاب کی محتاج بھی نہیں ہے جو ہم جیسے عام لوگوں کی کہانی ہے نا تو وہ پھر کتاب کی محتاج نہیں ہے وہ پھر مل جاتی ہے وہ عطا ہو جاتی ہے اور آپ جیسے جیسے اس علیم کے قریب ہونے لگتے ہیں ویسے ویسے آپ کو جو ہے وہ علمتہ ہوتا رہتا ہے حکمت کے مطی جو ہے وہ آپ حرور کرتے رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے انسان میں فراست بڑھتی جاتی ہے اس میں پھر لالش کم ہوتا جاتا ہے دیکھیں جب فراست ہے تو پھر تو وہ ایک ایسا شعور ہے نا میرا بھائی کہ جس کے سامنے آپ کے اندر کی جو بھی رویے ہیں جو بھی وہ سفیران خواہش ہیں خوف ہے لالچ ہے دپریشن ہے انزائٹی ہے اسٹریس ہے جو کچھ بھی ہے تو وہ اپنا پردہ کھول چکا ہے وہ اپنی حقیقت بتا چکا ہے تو وہ آدمی دیکھئے لالچ آپ اس شعور کے ساتھ کر رہے ہیں نا جب آپ اپنی ایک لمبی زندگی دیکھ رہے ہیں اچیو کرنے کا ٹائم پیریٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس شخص کے لیے ہے اب ایک وہ ایسا شخص جس کے لیے وہ مومنٹ ٹائم ہے تو اس کا تو لالچ آلیڈی ہے نہیں نا ہو نہیں سکتا اس شعور میں کہیں لالچ ہے ہی نہیں اس شعور میں کہیں خوف موجود ہی نہیں ہے تو میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس لالچ کے پیٹرن سے اس خوف کے پیٹرن سے اور یہ غصب کرنے کی جو انسانی خواہش ہے اس سے نکلنے کے لیے شعور کا شفٹ ضروری ہے اور وہ شعوری شفٹ یہ ہے کہ یہ پانچ سالہ منصوبے تو نہیں ہیں یہ تو لما لما کی کہانی ہے ہر لمحے جو ہے وہ پلسرات ہے اسی لمحے جو ہے وہ آپ اکاؤنٹبل ہیں تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے ایک لمحے میں کہ وہ کوئی سا بھی لالچ کا تصور آپ کو دے سکے جب آپ اس شعور کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اگلے لمحے آپ نے فوت ہونا ہے تو بھائیا آپ مجھے بتائیں خود سے کوئی لالچ پیدا کر کے دکھائیں نا آپ کوئی لالچ نہیں ہوگا جب آپ اس شعور کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ میں نے اگلے لمحے جو ہے وہ رخصت ہو جانا ہے تو آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی